وزیراعظم عمران خان سے آئی جی سندھ کی ملاقات کلیم امام نے وزیراعظم کو اپنے موقف سے آگاہ کیا صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی آئی جی سندھ کا معاملہ تیہ ہوا نہیں تھا کہ سائن سرکار کو ایک اور جھٹکہ لگ گیا سندھ ہائی کورٹ نے ڈی آئی جی خادم حسین اور سس پی ڈاکٹر رزوان کا تبادہ غیر قانونی قرار دی دیا عدالت نے قرار دیا آئی جی سے مشاورت کے بغیر پولیس افسران کا تبادلہ نہیں کیا جا سکتا اسی افسران کا تبادلہ کر کے سندھ حکومت نے اپنے ہی قوانین کی خلاف ورزی کی ہمارے چار ایسے طالب علم ہیں جن کے اندر کرونا وائرس کنفرم ہو گیا چین میں چار پاکستانیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی معاونے خصوصی برائے سے ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں متاثرہ طالب علموں کی صحت بہتر ہے پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا دفتر خارجہ کا کہنا ہے صورتحال پر چینی حکام سے مسلسل اور رابطے میں ہیں وزارت بحری امور نے وائرس کے خطرے کے پیشن ازر الرٹ جاری کر دیا بحری جہازوں کے عملے کو شہر میں داخلے سے رکھ دیا گیا چین میں کرونا وائرس نے مزید پچاس افراد کی جان لے لی ہلاکتوں کی تعداد 132 ہو گئی چھ ہزار افراد میں وائرس کی تصدیق جاپان اور جرمنی میں انسانوں سے وائرس کی منتقلی کے کیسے سامنے آ گئے کرونا وائرس پندرہ ملکوں تک پھیل گیا ہماری ڈیڈلائن تک بی آٹی منصوبہ مکمل نہ کیا تو کانٹریکٹر پر اوزانہ پچاس کروڑ روپے جرمانہ کریں گے وزیر اطلاعات خیبر فاکتنخواہ شاکر یو سوزائی کہتے ہیں منصوبہ مارچ میں ہی مکمل ہوگا کابینہ میں اگلے ہفتے توسیقہ بھی بتایا جائے گا امریکہ کی اسرائیل نوازی صدر ٹرم نے مشرق وستہ میں نامنہ حد امن منصوبہ پیش کر دیا پورا فلسطین ہی اسرائیل کے حوالے کر دیا کہتے ہیں دو ریاستی منصوبے میں مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل کا دارالحکومت ہوگا کوئی فلسطینی یا اسرائیلی بے گھر نہیں ہوگا فلسطینی اتھوٹی نے پلان مسترد کر دیا غزہ میں مظاہرے شروع عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب وزیراعظم عمران خان سے آئی جی سندھ کی ملاقات کلیم امام نے وزیراعظم کو اپنے موقف سے آگاہ کیا صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی آئی جی سندھ کا معاملہ تیہ ہوا نہیں تھا کہ سائن سرکار کو ایک اور جھٹکا لگ گیا سندھ ہائی کورٹ نے ڈی آئی جی خادم حسین اور ایس ایس پی ڈاکٹر رزوان کا تبادلہ غیر قانونی قرار دی دیا عدالت نے قرار دیا آئی جی سے مشاورت کے بغیر پولیس افسران کا تبادلہ نہیں کیا جا سکتا اسی افسران کا تبادلہ کر کے سندھ حکومت نے اپنے ہی قوانین کی خلاف ورزی کی چین میں چار پاکستانیوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی معاونے خصوصی برائے سے ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں متاثرہ طالب علموں کی صحت بہتر ہے پاکستان میں کورونا وائرس کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا دفتر خارجہ کا کہنا ہے صورتحال پر چینی حکام سے مسلسل اور رابطے میں ہیں وزارت بہری امور نے وائرس کے خطرے کے پیشن ازر الرٹ جاری کر دیا بہری جہازوں کے عملے کو شہر میں داخلے سے رکھ دیا گیا چین میں کورونا وائرس نے مزید پچاس افراد کی جان لے لی ہلاکتوں کی تعداد 132 ہو گئی چھ ہزار افراد میں وائرس کی تصدیق جاپان اور جرمنی میں انسانوں سے وائرس کی منتقلی کے کیسے سامنے آگئے کورونا وائرس پندرہ ملکوں تک پھیل گیا جو کنٹریکٹر ہے جو کنسلٹنٹ ہے ان سے ہم نے لکھ کے لے لیا ہے اگر وہ اس دفعہ اپنا ٹارگٹ میٹ نہیں کریں گے تو پچاس کروڑ روپے پرڈے جرمانہ ہو گئے ہماری ڈیڈلائن تک بی آٹی منصوبہ مکمل نہ کیا تو کانٹریکٹر پر اوزانہ پچاس کروڑ روپے جرمانہ کریں گے وزیر اطلاعات خیبر پاکتنخواہ شاکہ یوسوزائی کہتے ہیں منصوبہ مارچ میں ہی مکمل ہوگا کابینہ میں اگلے ہفتے توسیقہ بھی بتایا جائے گا امریکہ کی اسرائیل نوازی صدر ٹرم نے مشرق وستہ میں نامن حد امن منصوبہ پیش کر دیا پورا فلسطین ہی اسرائیل کے حوالے کر دیا کہتے ہیں دو ریاستی منصوبے میں مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل کا دار الحکومت ہوگا کوئی فلسطینی یا اسرائیلی بے گھر نہیں ہوگا فلسطینی اتھارٹی نے پلان مسترد کر دیا غزہ میں مظاہرے شروع ارب لیگ کا ہنگام اجلاس طلاب